بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ایک ٹیسٹ کی ڈسکیشن جو ہے وہ آپ کو کروا رہا ہوں جو آپ کی رہتی تھی مسلس این مومنٹ چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو ایم سی کیوز ہے بیٹے وہ ہے آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کی پروٹین ہوتے ہیں بیسکلی ایکٹین اور مائوسین لیکن جو ایٹی پی جس پروٹین کے ساتھ جو ہے بیٹا وہ انوالو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں وہ مائوسین پروٹین ہوتی ہے وہ کون سی پروٹین ہے وہ ہے مائوسین میں نے آپ کو بتایا تھا ڈائیگرام بھی بنایا کے دکھائی تھی آپ کو کہ مائوسین کا جو ہیڈ ہوتا ہے بیٹا اس کے پاس جو ہے وہ ایٹی پی بائنڈنگ سائٹ ہوتی ہے ایٹی پی جو ہے وہ بیسکلی مائوسین ایکٹیوٹی میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے کیونکہ مائوسین ہیڈ کو موو کرنے کے لیے انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو آنسر ہمارا جو ہے بیٹا وہ بنے گا چارلی چلیں where can we find H zone جو کہ mid of a band ہوتے تو آنسر جو ہے وہ بن جائے گا alpha 3 what protein are found in the sarcomere دیکھو بھٹا sarcomere تو ایک unit ہے جس میں i اور a band i band بھی ہوتا ہے اور a band بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو میں اتنا بتا دوں کہ یہ i a اور i اس طریقے سے ہوتا ہے half یہ ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے اور half یہ ہوتا ہے یوں نہیں ہوتا ہے کہ یہ آپ نے یوں نہیں لکھنا ان کو کہ یہ ایک ایک ہوتا ہے یوں نہیں لکھنا یہ غلط ہے لکھنا کیونکہ یہ آدھا آدھا آئی ہوتا ہے آدھا ایک سائٹ سے اور آدھا دوسری سائٹ سے ہوتا ہے تو برحال i اور a band دیکھیں a band کے اندر ایکٹین میوسین دونوں ہوتی ہے جہاں ایکٹین ہوتی ہیں وہاں ٹروپونین اور ٹروپو میوسین بھی ہوگی تو نطلب sarcomere میں تو ساری پروٹین آگئی نا تو that's why اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بنے گا چارلی the conductile element of the muscle fiber are دیکھو بیٹا conductile جو unit ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ اس کو بیٹے جو ہے وہ بولتے ہو myofibril یہ conductile muscle fiber کا basic unit یہ ہوتا ہے چل it is a long cylindrical cell with multiple oval nuclei arranged just beneath the sarco lima بڑا simple چاہ بیٹا یہ جو ہے بیٹا میں نے آپ کو کہا تھا muscle fiber ہی muscle cell ہوتا ہے تو یہ sarco lima کی term اسی کے لئے استعمال ہو سکتی ہے alpha بنے گا six it is made of thick and thin filament آپ جانتے ہیں بیٹا myofilament جو ہیں بیٹا وہ thick اور thin ہوتے ہیں تو آنسر بنے گا delta t system extend and encircle the myofibril at the level o دیکھو بیٹا یہ بہنے بتایا تھا a اور i junction میں ہی ہوتا ہے کیونکہ z line آپ یہ سلے لگاتے ہیں کیونکہ book میں لکھا یہ book line ہے basically ٹھیک ہے نا جو calcium iron control جو ہے بیٹا cross bridges اس میں جو ہے بھئی میرا خیالہ کوئی چھٹی ساتھویں line ہے تو یہ book reading کا question ہے تو آنسر بنے گا چار گئی sliding filament model simple ہے 954 میں جو ہے بیٹا وہ پیش کیا گیا تھا during contraction of muscle which of the following does not decrease یہ بات بھی ہوں گا بتا چکوں کہ muscle contraction کے اندر کیونکہ a band جو ہوتا ہے اس کا ڈار کے ارئے میں کوئی change نہیں آتا تو اس وجہ سے کچھ جگہوں پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ a band کے اندر کوئی variation جو ہے وہ نہیں آئے گے تو اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بنے گا delta then mcqs number 8 mcqs number 10 the earliest form of the muscles to evolve and found through all the animal kingdom جو ہے بیٹا وہ اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بنے گا بیٹا کیونکہ smooth muscles سب میں پائے جاتے ہیں اور یہ سب سے earliest ہوتے ہیں evolutionary طور کے اپر آنسر بنے گا بیٹا 11 the each dark band is called a band دیکھو یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو lecture کے دوران بھی a کا word جو ہے بیٹا یہ نکالا گیا ہے an isotropic سے اور i کا جو word drive ہوا تھا وہ ہوا تھا isotropic سے ٹھیک ہے نا تو وہاں سے یہ word جو ہیں وہ لیے گیا ہے تو that's why اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بنے گا both a and b یہ polarized بھی ہوتا ہے جبکہ یہ non polarized ہوتا ہے next move کریں گے 12 the t tubule extend and encircle the my fibril at the level of بیٹا اس میں both a and c آئے گا یہ دیکھیں ہیں وہ book کی line ہے کہ t tubule جو ہے بیٹا وہ z line اور a اور i band کے junction کے بیچ میں پائے جاتے ہیں تو کیونکہ یہاں پر یہ دو الادہ الادہ option میں ہیں تو that's why اب آپ اس میں delta جو ہے وہ لگا سکتے ہیں 13 the i band have the mid line i band جو ہے بیٹا وہ lighter band ہوتا ہے اس کے درمیان میں ایک dark line ہوتی ہے اس dark line کو جو ہے بیٹا وہ z line کہا جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ z line تب بنتی ہے جو دو actin filament آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connect کرتے ہیں تو that's why اس کا آنسر بنے گا delta 14 thin myofilament consist of thin کے اندر جو ہے بیٹا یہ basically actin ہوتی ہے اور actin کے ساتھ دو additional protein ہوتی ہیں propomyosin and proponin تو that's why اس کا آنسر جو ہے بیٹا وہ بنے گا بیٹا 15 muscle with unbranched fiber and multinucleated multinucleated صرف ایک ہی muscle ہوتا ہے وہ ہے skeletal muscle smooth اور caudic جو ہوتے ہیں وہ single nucleus جو ہے وہ رکھتے ہیں during evolution which muscle evolved first evolutionary طور پر جو linkage بنتی ہے وہ سب سے پہلے smooth پھر caudic اور last میں skeletal muscle جو ہے بیٹا وہ آ جاتے ہیں تو آنسر اس کا بنے گا چارلی 17 during muscle contraction which band is not affected again آ گیا میں نے بتایا تھا کہ A band جو ہوتا ہے dark band اس کا جو darker area ہوتا ہے کیونکہ وہ during the muscle contraction وہ affect نہیں ہوتا وہ اتنا ہی رہتا ہے اس کی length ہوتی نہیں رہتی ہے تو زیادہ تر books کے اندر اسی وجہ سے A band کو یہاں پر جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ overall اس کے اندر جو ہے بیٹا وہ زیادہ change نہیں آتا تو that's why answer یہاں پر ہمارا بن جائے گا alpha 18 in the thin filament there are two actin جو ہے chain ہوتی ہیں جو کہ thin filament کا part ہوتی ہے تو that's why answer جو ہے وہ بنے گا یہاں پر alpha اس کے بعد ہے which is supplied by somatic nervous system میں نے آپ کو بتایا تھا کہ skeletal muscle somatic nervous system اس کو کیونکہ یہ voluntary ہوتا ہے voluntary ہوتا ہے تو that's why اس کو جو nerve supply آتی ہے وہ via somatic nervous system آتی ہے جبکہ ہمارے جو smooth اور cardic muscles ہوتے ہیں ان کو autonomic nervous system کی supply آتی ہے کیونکہ وہ سارے involunt ہی ہوتے ہیں تو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہمارا جواب جو ہے بیٹا وہ اس میں بنے گا skeletal muscle یہاں لکھا ہے striated muscle کیونکہ striated میں تو آپ نہیں کر سکتے نا کہ cardic بھی تو striated ہوتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو preferمی کر سکتے تو skeletal muscle کا direct answer یہاں پر موجود ہے تو آپ اسی option کی طرف جو ہیں وہ جائیں گے each myosin filament is surrounded by how many actin filament یہ میں نے آپ کو سمجھائی تھی بات آپ کو اگر یاد ہونا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ اس form کے اندر آپ کو دکھائے دیکھا ہے فیسے یہ myosin ہے تو یہ جو myosin ہے اس کے ایڑھ گرد جو ہوتے ہیں بیٹا وہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایسے six actin کے molecule ایسے surround کرتے ہیں اس کو اور ایک actin کے ایڑھ گرد جو ہیں وہ تین myosin جو ہے بیٹا وہ پائے رہتے ہیں تو آپ کے لئے clear ہوگی بات اس کا جواب بنے گا 4 21 the contraction of muscle result from اس کا انصر بنے گا delta کیونکہ یہ slide کرتے ہیں myosin جو filament ہوتا ہے وہ اپنی جگہاں پر رہتا ہے صرف actin filament جو ہے وہ slide کرتے ہیں myosin میں جو چیز move کرتے ہیں وہ myosin کا head ہے actin جو ہے وہ اور آل جو ہے وہ actin filament slide کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہاں پر movement جو ہے وہ possible ہوتے ہیں دیکھ لیں option میں لکھا ہے sliding of actin over the myosin basically اسی کی وجہ سے اس کو sliding filament model جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو that's why 21 کا جو ہمارا answer بنے گا وہ بنے گا delta then 22 eye band of the striated muscle fiber is composed of eye band کے اندر جو ہے بیٹا میں نے آپ کو بات بتایا تھی کہ eye band میں صرف actin ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو actin جو ہے اگر ہوتی ہے تو answer بنے گا alpha what is the function of calcium iron in the muscle contraction میں نے بتایا تھا muscle contraction میں calcium troponin کے ساتھ attach ہوتی ہے اور یہ troponin tropomyosin کو displace کرتی ہے اور muscle activation جو ہے یہ ممکن ہوتے ہیں تو answer cross bridge اسی وقت بنے گا ورنہ active side expose ہی نہیں ہو active side expose ہی نہیں ہو تو cross bridge نہیں بننا تو answer بنے گا alpha 24 each skeletal muscle fiber is controlled by the neuron at a single neuromuscular junction neuromuscular junction کے اوپر جو ہے بیٹا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا اور درمیان میں ایسے ٹی 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 ویو لگا اور یہاں sr stand for sarcoplasma reticulum یہ ٹی 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 ویو لگا تو اس کو جو ہے بیٹے آپ triade کا نام دیتے ہو answer جو ہے بیٹا وہ بنے گا delta sorry Charlie بنے گا in the sliding filament model of muscle contraction the myofilament slide over each other resulting the overall overlapping of actin over the آپ جانتو بڑا سیمپل سا ہے myosin بنے گا Charlie cross bridge dead link between thick and thin filament are formed by globular head globular head جو ہے بیٹا یہ cross bridge بنے گا answer بنے گا alpha when muscle contraction upon stimulation calcium and bind to the آپ جانتو کہ calcium جو ہے بیٹا یہ troponin کے ساتھ attach ہوتی ہے Charlie in the binding side for cross bridges are located binding side جو ہوتی ہے بیٹا وہ actin کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو answer یہاں پر بنے گا alpha last time secure the repeated protein pattern of myofibril iskal آپ جانتے ہیں repeated pattern جو اس کا ہوتا ہے بیٹا وہ sarcom mirror ہوتا ہے یہاں پر ہماری discussion مکمل ہوگی تھوڑے ٹیم سے pending تھی آج میں نے یہ process مکمل کر دیا اس کو بڑے غور سے سنیے گا ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں کسی قسم کی konfusion ہو تو بیٹا آپ اسے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you allah